اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے حسن نصار صاحب کے بارے میں بہت زیادہ سیشن میڈیا پہ یہ ٹرنڈز چل رہے ہیں یوٹیوب پہ بڑا کام ہو رہا ہے اس چیز پہ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں اس بارے میں کہ یہ حسن نصار صاحب کے تین بیٹے ہیں جو کہ دعائیں دے رہے ہیں کہ بھائی ہماری سپورٹ کی جائے ہمیں گھر لے کے دیا جائے حسن نصار صاحب اور بہت زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ کیا آیا یہ حسن نصار صاحب کا بیٹا اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں تو دوستو اس کا خوب جائزہ لی ہے آج ہم نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے کوشش کروں گا اب تک ساری چیزیں پہنچائی جائے اصل میں حسن نصار صاحب کی یہ جو شادی ہوئی تھی یہ پہلی شادی حسن نصار کی اس میں ان کے امی ابو کی مردی شامل نہیں تھی جیسے کہ آپ کو پتہ حسن نصار زیدی آدوی ہے اور اس نے شادی کر لی شادی کرنے کے بعد جو بھی بتایا جا رہا ہے وہ تین بیٹے ہی بتایا جا رہے ہیں ان کی جو پہلی میسیز ہیں وہ شائر تھی ان کا تلق نقوی فیملی یا ایلی تیشی فیملی سے تھا اور جو ان کے پیرنٹ سے حسن نصار صاحب جو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا آپ لوگ شاید حسن نصار کی اسٹری سے واقف ہوں گے وہ خود بتاتے ہیں کہ میں پاپڑ بیٹا رہا ہوں آپ کو پتہ یہ بندہ سعودی عرب بھی کام کر کے آیا ہوا ہے اور اچھا دانشور آدمی ہے اس کے جو مزاج ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اس آدمی کے جو سیاسی وبسکی ہے اس سے اختلاف یا اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے جو یہ موڈریٹ پروگریسیو اسلام کی درس جیتا ہے اس سے بھی اختلاف یا کیا جا سکتا ہے اور حسن نصار صاحب اچھا پھر واپس بیک ٹو سٹوری تو جی ان کی جو میسز ہیں جو پہلی میسز سی وہ ایلی تیشی تھی جس وجہ سے اور معاملات ہوئی تھے فیملی میں انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا جو حسن نصار کے ماں باپ ہیں لیکن اس بندے نے اس خاتون سے شادی کی شادی کرنے کے بعد تین بچے ہیں اس کا مطلب ان کی شادی چلی گئی ارسانہ اچھا تو دوستو کچھ ان کے اپنے درمیان پرسنل اختلافات ہو گئے کسی طرح کی کوئی ٹنشنیں بیچ میں آنے لگی جس وجہ سے ان کے درمیان آنائد بھی ہوگی اور ان حسن نصار صاحب کے جو کچھ قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جب انہوں نے طلاق دی تو اس سے پہلے یہ ہوا کہ انہوں نے یہ بولا کہ جس طرح میں نے اپنے امی ابو کا گھر چھوڑا تھا آج میں یہ جو گھر ہم نے اتنی مند سے بنایا ہے یہ چھوڑ کے جاتا اور ان کے جو قریبی جاننے والے یہ بتاتے ہیں انہوں نے اس دوران انہیں ایک گھر دیا تھا اور کچھ اور پیسے یا کوئی کچھ دیا تھا جو کہ مالی دور پر اچھا تو دوستو یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ کل کی کہانی ہے یا یہ جو بچے جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا پاپا ہماری مدد کرے اور ہماری ہمیں کرایا نہیں دیا ہوا ہمیں کھانے کا مسئلہ ہے ہمیں رینے کا مسئلہ ہے اور یہ لوگ ان لوگوں ان لوگوں جو جو بڑے بیٹے ہیں ان کے ان کا نام ہے شبر ال امام ان کا نام ہے شبر ال نامین بن حسن نامن کا اور ان کی 45 years age ہے حسن نصار صاحب 71 years کے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کے درمیان اتنا age کا difference نہیں لگ رہا تو بھائی کوئی بندہ بھی لڑی رکھے گا تو وہ definitely 45 سال کے بعد سفید نظر آنا شروع ہو جاتی ہے آپ جتنا اپنے آپ کو رولائیں گے اتنے بڑے نظر آتے جائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کی جو پہلی مسئلس تھی وہ وفات پائی ہیں سیکوٹر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ بھی وفات پا چکی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو حسن نصار صاحب کی مدر ہیں ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی یہ جو شپر امین بن حسن ہے ان سے اور کافی سارے ایسے رپورٹرز ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے یہ دبئی میں کام کر کے آئے ہوئے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں اور شپر ان کے جو بیٹے ہیں وہ یہاں ایک جنرلسٹ ہے جو یہ بول رہا تھا کہ ان کے علاقات کافی حسے سے خراب ہیں آج سے نہیں پچھلے یہ پچھوڑی پرویزلہ ہی دور کی بات کر رہے ہیں اس ذرانویر ان کے مالی علاقات بہت خراب تھے وہ صافی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود اپنے اپنے پاس سے اسے قرائے کے پیسے دی ہیں اور میں اسے جاب پہ نہیں رکھ سکا اور اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ ٹوٹلی ایک پرائیویٹ بسلہ ہے چلو اگر کوئی فولو کرتے ہیں اسن نصار کو انہیں پتہ دونا چاہیے کہ یہ جنرل سٹوری کیا ہے اثر وائز یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم ذاتی طور پر اسن نصار کو کسی چیز پر فورس کر سکیں یا اسن نصار پر کسی طرح یہ کوئی تنقید کر سکیں بے شک میرا اختلاف ہو ان سے ان کی رائے سے ان کی باتوں سے تب بھی یہ ہم پہ مرانی حیال کہ یہ بنتا ہے اچھا اس کے بعد یہ ابھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے بیٹے کہ آپ ہمیں گھر لے دیں بے شک کہ وہ گھر حسین نصار اپنے نام رکھیں لیکن ہمیں رہنے کے لئے جگہ دے رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جب میں دبئی میں تھا کام کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک نیوز ایجنسی ہے الجزائر کی جو کہ انگلیش میں ہے اس میں وہ کام کرتا تھا اور وہ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں سے کسی بینک سے انہوں نے لون لیا تھا تیز ہزار دیرم اور پھر ان کے والد صاحب نے انہیں فورس کیا کہ بھئی آپ واپس آ جاؤ اور آپ کو میں پیسے دے دیتا ہوں آپ یہاں کوئی کام کرو اپنا سیٹ اپ بناو سرکی کرو تو اصل نصار اس وہی وہ اپنی ویڈیوز میں یہ ایکسپٹ کر رہا ہے جو شکر ان کا بڑا بیٹ ہے ایک ازار ڈالر انہوں نے کوئی دیا خصوص تو تو یہ ساری کڑیاں ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ان لوگوں کے درمیان کونٹیکٹ ریلیشنشپ کسی نہ کسی آت تک تو تھا اس میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب میری دردوں زیادی امک ہوت ہوئی ہیں تو انہوں نے فورس کی سے پہلے یہ بتایا تھا کہ جو بیٹا ہے میرا جو پوتا ہے وہ خود اپنے آتھوں سے مجھے قبر ہوئی ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں دوستو یہ ٹوٹلی پرسنل معاملہ ہے حسن نصار کا اس کی فیملی کا اور ویسے ہمیں چاہیے سب لوگوں کو کہ کوئی بھی ہمارے قریب اگر ضرورت مند ہے بیشے کم اگر تین وقت کا کھانا کھا رہے ہیں تو ہم تین وقت کا نہ کھائیں کم از کم اگر دو وقت کا اگر ہم خود کھا لیں اور ایک وقت کی کسی اور کو دے دیں تو یہ میرا حیال ہے بیسیت انسان بیسیت مسلمان ایک اچھا عمل ہوگا تو اس لحاظ سے حسن نصار صاحب سے یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ ممکن ہو آپ جتنی مدد کرنا چاہیں کر سکیں آپ کو اپنی جو پہلی فیملی کے بچے ہیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے اور یہ ذرا ڈیفرنٹ بیس ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ بھائی میں نے فلان وقت میں اتنے پیسے دیئے فلان وقت میں میں نے اتنے پیسے دیئے اور انہوں نے یہ نہیں کر سکا وہ نہیں کر سکا اتنے نلائکیں اتنے نلائکیں اتنے نلائکیں تو دوستو یہ سب بھی لوگوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر جیت دی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر مقام پہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر طرح کا موقع دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں اپنی طرف سے جو اچھائی ہے وہ کرنا چھوڑ دیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ مجھے اصرار بہت زیادہ کر رہے تھے لوگ اس کی کافی ساری ڈیٹیل میں نے لکھی بھی اپنے پاس میں پوری بات آپ لوگوں تک تو نہیں پہنچا پایا لیکن جو ضروری ضروری جو کومنٹ تھے میں نے کہا میں اس پہ اظہاریں حیال کروں اور تاکہ آپ لوگوں تک میری رائے پہنچ سکیں آپ کی کیا رائے ہے یا آپ اپنی کیا رائے اس بارے میں بنا رہے ہیں یہ مجھے کومنٹ میں بتائیں تو شکریہ جی بڑی بڑی مربانی آپ لوگوں کی آپ نے دیکھا پسند کیا میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں میری جو سبسکرپشنز ہے وہ سٹل بڑھتی جا رہی ہے میورز بڑھ رہے ہیں اور آپ کی نہایت پسندیدگی کا بہت شکریہ بڑے بڑے چینل میں نے دیکھا ہے سٹارٹنگ میں نہیں چل سکے شروع میں انہیں بہت زیادہ میند کرنی پڑ رہی ہے لیکن مجھے اچھا فیڈ ہو رہا ہے بڑی مربانی آپ لوگوں کی اسی طرح کومنٹ کرتے رہیے میری ویڈیو لائک کرتے رہیے اور اگر ہو سکتا ہے تو بیل آئیکون دبائیے گا تاں کہ آپ کو نوٹفکیشن میسج آ سکے جب بھی میں ویڈیو یہاں سے اپلوڈ کرتا ہوں اس کا ایک نوٹفکیشن میسج آتا ہے جو سبسکرپشن کر رکھی ہوتی ہے جن لوگوں نے انہیں تو بہت مربانی ہیں جزا کرنا اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر میں رہیے گا اپنے بچوں کو سیو رکھئے گا اور کوشش کیجئے گا اگر کسی ضرورت مند کی آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ہے تو مذہب کر سکیے جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا